عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری وحسل لی امری وحل الاختتم من لسانی افقہ قولی ریاض صالحین دوسرا حصہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذل جلالی والاکرام کا خوب احتمام کیا کرو ترمزی اور نسائی نے اسے ربیعہ بن عامر صحابی سے روایت کیا ہے امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح حسنات کے ساتھ ہے فائدہ مطلب یہ ہے کہ اپنی دعاوں میں یا ذل جلالی والاکرام کا ذکر کسرت سے کیا کرو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں کی ہیں جن میں سے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ نے بہت سی دعائیں فرمائی ہیں ہم نے ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلا دوں جو ان سب کو جامعے ہیں تم یہ کہا کرو اے اللہ میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس برائی سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی تو ہی وہ ذات ہے جس سے مدد طلب کی جائے اور تو ہی فریاد کو پہنچنے والا ہے گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی توفیق سے ہے ترمزی حسن فائدہ جن کو زیادہ دعاں یاد نہیں یا یاد نہیں کر سکتے ان کے لئے یہ دعا یقیناً بڑی بات ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ میں تجھ سے تری محبت کو واجب کر دینے والی چیزوں کا اور ایسے آمالوں کا جن سے تیری مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے اور ہر گناہ سے سلامتی کا اور ہر نیکی کے حصے کا اور جنت کی کامیابی کا اور آگ سے نجات کا سوال کرتا ہوں اس کو امام حاکم نے ابو عبداللہ سے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث شرط مسلم پر صحیح ہے دعا کے طور پر ان الفاظوں کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ ان میں بھی رحمت اور مغفرت کو واجب کر دینے والے آمال اختیار کرنے کی جنت ملنے کی کامیابی کی اور جہنم سے بچنے کی دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہ حم بحمدک اشہدوان لا الہ الا انتا استغفرک و عطوب علیک سبحان ربک رب العزتی امہ اسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ